اجین میں بارہ سال کی نابالک بچی کے ساتھ شرمناک ریپ کی گھٹنا تو کیا اب ریپ کی گھٹنا کے اس آروپی کے گھر پر چلے گا بلڈوزر بڑا سوال ہے یہ کیونکہ مدی پردیش میں بی جے پی کے جو عدیقش ہیں بی ڈی شرمہ ان کا کہنا ہے کہ آروپی کے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا اور اس کی جان پر بھی بلڈوزر چلے گا یعنی مدی پردیش کی سرکار نے جو فانسی کی سزا کا پراؤدھان کیا ہے اس طرح کے جو جگن اپراد ہیں مہیلاؤں کے خلاف لڑکیوں کے خلاف نابالک لڑکیوں کے خلاف اس طرح کے اپراد میں فانسی کی تک سزا کا پراؤدھان ہے دیکھئے اس پرکار کے دروبھاگ جن گھٹنا کہیں بھی ہو کسی کی بھی سرکار ہو کوئی بھی ہو ایسے لوگ کلنک ہیں سماج کے اوپر اور ایسے لوگوں کو کسی بھی قیمت پر نہ بکسا جات سکتا ہے اور نہ بکسا گیا ہے اجین کی گھٹنا پر بھی تتکال پرشاشن نے پولیس نے کڑی کاروائی کی ہے اس کو ٹریس کر کے اٹھایا ہے ان کو فانسی کے پندے تک پہنچیں گے ایسے لوگ نہیں بس سکتے کوئی بھی ہوں بلڈوزر چلے گا بلڈوزر بھی چلے گا ان کی زندگی پر بلڈوزر چلے گا ایسے لوگ نہیں بس سکتے کانون بنانے کا کام مدیپردیش کی سرکار نہیں کیا ہے یہ پہلا راج مدیپردیش ہے جس نے فانسی کی سجا کا پرابدان کیا ہے تو ایسے لوگوں کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے اور یہی کہنا ہے بلڈوزر گھر پر چلے گا اور جان پر بھی بلڈوزر چلے گا یعنی فانسی کی سزاد تک ہوگی اور اس کے لیے پولیس اس طرح کے ساکش جوٹائے گی اس طرح کا پروسیکوشن کام کرے گا لیکن اس مددے پر فیلحال راجنیتی بھی چل رہی ہے کیونکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ سرکار وہ پولیس جو کہہ رہے ہیں کہ فانسی کی سزاد دلوائے گی وہ بی جے پی کی سرکار اور اس کے نیتا اگر کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر چلے گا گھر پر اس پولیس نے آخر تفتیش کرنے کا کام اچھے سے کیوں نہیں کیا یہ آروپ لگا رہی ہے کانگریس کانگریس کا سیدھا آروپ ہے کہ جب بارہ سال کی نابالک لڑکی کے ساتھ شرمناک طریقے سے ریپ کی اس گھٹنا کو انجام دیا گیا سومبار کے دن صبح یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد گروبار کو جا کر پولیس نے کہا کہ ہم نے آروپی کو پکل دیا لیکن ان تین دنوں میں جس طرح کے بیان آئے پولیس کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے جو اس پورے معاملے کے انویسٹیگیشن جانچ کے بارے میں جو باتیں کہیں گئیں ان کو لیکن کانگریس کی طرف سے سوال کیے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیلحال ریپ کی گھٹنا کے جو پوری جو شرمناک گھٹنا ہے اس کو لیکن مدبردیش کی سیاست ویدان سبح چناؤ کے پہلے گرمائی ہوئی ہے اس سے بھی بڑا سوال اس سے بھی بڑا سوال تو اب یہ ہے کہ بارہ سال کی ایک نامالک معصوم بچی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مانسک روپ سے کمزور تھی اس کے پتا مانسک روپ سے کمزور تھے مدبردیش کے کسی دوسرے شہر کے رہنے والی تھی اور جب وہ جین شہر میں آئی صبح کی وقت اس کے ساتھ بلادکار کی یہ شرمناک گھٹنا ہوئی اور اس پر اس طرح کی جو راجلیتی چل رہی ہے بڑا سوال اب یہ ہے کہ آخر سماج کو کیا ہو گیا ہے جب یہ گھٹنا ہوئی اس گھٹنا پر سماج کیا کر رہا ہے کیونکہ جو CCTV فٹیج آئی تھی وہ اس سماج پر بھی بڑے سوال یہ نشان کھڑی کر رہی ہے ایک اور سوال ہے کیونکہ اس گھٹنا میں دو آروپی ہیں ایک آروپی ہے تین سو چھتر اور پاکسو ایٹ کا یعنی پروینشن آف چلڑن فرم سیکشوال آفینسز تو ایک تو ہو گیا پاکسو ایٹ میں اور ساتھی ساتھ تین سو چھتر کے کیس میں آروپی لیکن دوسرا آروپی ہے ساکش چھپ آنے کے لیے ایک آٹو ڈرائیور جو ریپ کا آروپی ہے ایک آٹو ڈرائیور جس نے ساکش کو چھپ آنے کی کوشش کی کیا سماج میں اس گھٹنا میں اگر کوئی وقتی جس کے سامنے اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے کیا ایسی گھٹنا کے ساکش چھپانے کے کام میں بھی کوئی مدد کر سکتا ہے یہ ہمارا ہی سماج ہے اور یہ ایک بڑے سوال کھڑی کر رہا ہے دوسرے آروپی جب اس بات کی پتا چلا جب اس نے پتا چلا کی اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو اس نے ساکش کو چھپانے کی کوشش کیوں کی اور یہ بڑا سوال جس کا جواب ہمارے سماج کو دینا ہے فلحال مدد پر راجلیتی ہے یہ بڑے بڑے سوال ہیں جن کے جواب سماج کو دینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب پولیس کے سامنے ایک بڑی چنوتی ہے کیسے اس آٹو ڈرائیور کو جس نے اس شرمناک گھٹنا کو انجام دیا کیسے جلدی سے جلدی اس کو سجاد الائی جائے